اس کہانی میں ایک بھائی اپنے بڑے بھائی کی بی بی کے ساتھ گھپا گھپ کرتا ہے کہانی بہت انٹرسٹنگ ہے یہ ایک ایسے سولجر کی کہانی ہے جو مرا ہوا ڈیکلیئر ہونے کے بعد بھی زندہ تو لوٹ آیا پر اس کے اندر کا پہلا والا انسان کہیں کھو گیا کہانی کی شروعات ہوتی ہے امریکن میرین سولجر کے ساتھ یہاں پر ہم ایک سولجر کو دیکھتے ہیں جس کا نام سیم ہوتا ہے جو اپنی بائی کو لیٹر لکھ کر بتاتا ہے کہ اسے چار دن بعد افغانستان وار میں شامل ہونے جانا ہے وہ جلد لوٹے گا سیم یہ لیٹر ایک دوسرے سولجر کو دیتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر مجھے کچھ ہو جائے تو یہ لیٹر میری بائی تک پہنچا دینا اسی کے ساتھ اسٹوری فلیسپیک میں پہنچ جاتی ہے جہاں پر ہم سیم کی فیملی کو دیکھتے ہیں سیم کی دو بیٹیاں ہوتی ہیں میگی اور اساویل اسے پتا کا جانا اچھا نہیں لگتا ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ سیم کا بھائی ٹومی پیرول پر جیل سے باہر آ رہا ہے سیم اسے لینے جاتا ہے پھر دونوں مل کر خوش ہوتے ہیں ٹومی سیم سے کہتا ہے اسے جیل سے چیک ملا ہے وہ اسے کیش کروا کر لوٹے گا اس کے بعد ٹومی گھر پر آتا ہے وہاں سیم کی چھوٹی بیٹی میگی دربازہ کھولتی ہے ٹومی اسے ایسابیل سمجھ لیتا ہے کیونکہ میگی کا جنم اس کے جیل جانے کے بعد ہوا تھا میگی اسے کہتی ہے کہ موم تمہیں پسند نہیں کرتی جس کے بعد گریس آ کر اسے چپ کرا دیتی ہے ٹومی پھر اپنے پیرنٹ سے ملتا ہے اس کی موم خوش ہوتی ہے جبکہ پتا کو زیادہ خوشی نہیں ہوتی کیونکہ ٹومی کے جیل جانے سے ان کی بہت بدنامی ہوئی تھی آگے ہم دیکھتے ہیں یہ سب لوگ کھانا کھاتے ہیں ٹومی سیم سے اس کے افغانستان جانے کے بارے میں پہنچتا ہے وہ اسے بتاتا ہے اسے ٹیوزڈے کو نکلنا ہے پھر ٹومی اسے کہتا ہے کہ اسے مزا آتا ہوگا جس پر سیم کہتا ہے یہ تو اس کی جوب ہے دونوں بھائیوں کی باتچیت کے بیچ ان کے پتہ تانے بھرے انداز میں کہتے ہیں کہ تمہارا بھائی ایک ہیرو ہے جو دیس کی سیبہ کر رہا ہے ٹومی کو گصہ آتا ہے اور باہر جانے لگتا ہے جس کے بعد سیم اسے سلحہ دیتے ہوئے کہتا ہے کہ کوئی مسئیبت مت مول لینا اب کہانی پریزینٹ میں آتی ہے اور سیم اپنے ساتھیوں کے ساتھ افغانستان روانہ ہو جاتا ہے راستے میں تالیوانی فائٹر ان کے ہیلیکاپٹر کو شوٹ کر دیتے ہیں اور ہیلیکاپٹر کیش ہو جاتا ہے اگلے دن دو آفیسر سیم کے گھر جا کر بتاتے ہیں کہ سیم کی ڈیتھ ہو گئی ہے گریس ٹوٹ جاتی ہے اور رونے لگتی ہے اسے کسی نے اب تک پتایا کیوں نہیں اس پر گریس کہتی ہے کہ اس کا فون بند تھا پھر ٹومی اپنے پیرنٹس کے گھر جاتا ہے اس کے پتا اسے ساتھ ڈرنک کے لیے بولتے ہیں پر وہ منع کر دیتا ہے اگلے دن سیم کے فیونرل میں سب لوگ جاتے ہیں انہیں سیم کی باڈی تو نہیں ملی پر گریس کو لیٹر جرور ملتا ہے جو سیم نے اس کے لیے چھوڑا تھا اس کے بعد ٹومی اپنے پتا کو تھکا دیکھ کر کے گاڑی کی چاوی مانگتا ہے تاکہ وہ گریس اور بچوں کو گھر چھوڑ سکے ٹومی کے پتا کہتے ہیں کہ نوکری کرو اور کار لے لو تمہارا بھائیت شہید ہوا ہے سب کو اس بات پر پراؤڈ ہے تم مروگے تو کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں سیم اور اس کا ساتھی زندہ ہے اور وہ تالیبان کی قید میں ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں گریس کو ٹومی کا کال آتا ہے وہ کہتا ہے کہ وہ بار میں ہے اس نے ڈرنک کی ہے پر بل چکانے کے لیے پیسے نہیں ہے گریس اسے گھر لاتی ہے رات کو وہ بہیں رکتا ہے اگلی صبح اس کے پتا جا کر اس سے اپنے پچھلے برطاؤں کے لیے معافی مانگتے ہیں ٹومی کہتا ہے سیم اس سے زیادہ سمارٹ تھا اس کے ڈیڈ کہتے ہیں سیم ایتھلیٹ تھا پر تمہارے اندر بھی کوئی خوبی ہوگی تم اسے سمجھو ہار مت مانو یہی فرق ہے تم میں اور سیم میں یہ سب کہتے ہوئے وہ ایموشنل ہو جاتے ہیں آگے ہم سیم اور اس کے ساتھی کو دیکھتے ہیں ساتھی سیم پر گصہ کرتے ہوئے پوچھتا ہے کہ اس نے اسے پانی سے ڈوبنے سے کیوں بچایا یہاں میں پتا چلتا ہے کہ دونوں کو بھوکا رکھا جاتا ہے اور اگلے دن کہیں اور شفٹ کر دیا جاتا ہے یہاں تالیبان کے اور لیڈر تھے ان کے لیڈر کا نام یوسیف ہوتا ہے ان کے ساتھ ایک ٹرانسلیٹر بھی ہوتا ہے جو ان کی لینگوچ کو انگلیس میں ٹرانسلیٹ کرتے ہوئے ایو ایس تک میسج پہنچانے میں ہیلپ کرتا ہے کہ افکانستان ان کا ہے اس لیے وہ لوگ اپنے سولجر باپس بلالیں سیم اس کے لیے برود کرتا ہے جس سے سیم اور اس کے ساتھی کو گفہ میں بند کر دیا جاتا ہے دوسری طرف ٹومی سیم کی فیملی کے ساتھ زیادہ ٹائم بتاتا ہے جس سے گریس کو تھوڑا لائٹ فیل ہوتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں ٹالیبان توارہ ٹوچر کیے جانے پر سیم کا ساتھی اس میسج ریکارڈ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے وہ اس میسج میں اپنی بائیف اور بچوں کا ذکر بھی کرتا ہے جو کی گریس کے نیبر بھی ہوتی ہیں اگلے دن ٹومی مل کر گریس کا سرپرائز بطرٹ سیلیبریٹ کرتا ہے وہاں پر سیم کے ساتھی کی بائیف بھی آتی ہے اب ٹومی اور گریس اچھے دوست بن گئے تھے وہ سیم کی فیملی سے کافی گھل مل گیا تھا ایک راہ ٹومی گریس کو بتاتا ہے کہ وہ اس بینک میں گیا تھا جہاں اس نے چوری کی تھی اور وہاں کی ایک فیملی ایمپلوئی کو مارنے کی دھمکی دی تھی پر اب اس نے اس ایمپلوئی سے معافی مانگ لی ہے یہ سن کر گریس کافی خوص ہوتی ہے کیونکہ ٹومی اب صدر رہا تھا یہاں ٹومی اور گریس کے بیچ ایک قس ہوتی ہے جس کے بعد گریس سرمندہ ہو کر چلی جاتی ہے سیم کا لیٹر دیکھتی ہے جسے اس نے پڑا نہیں ہوتا دوسری طرف تالیبانی سیم کے ہاتھ میں روڈ دیکھ کر اپنے ساتھی کو مارنے کے لیے کہتے ہیں اور بدلے میں اسے آجاد کرنے کی بات کرتے ہیں سیم روڈ فیک دیتا ہے جس کے بعد تالیبانی اس پر بندوق اٹھا دیتا ہے اس کے بعد سیم روڈ اٹھا کر اپنے ساتھی کو مار دیتا ہے اب اسے گلڈ فیل ہونے لگتا ہے کہ اس نے کیسے اپنے ساتھی کی جان لے لی اگلے سین میں ہم ٹومی کو گریس سے معافی مانگتے ہوئے دیکھتے ہیں یہاں گریس کہتی ہے کہ وہ ان سے انجانے میں ہوا شاید وہ دونوں سیم کو مس کر رہے تھے اس کے بعد سیم اور ٹومی کے پتا بہا آتے ہیں وہ ٹومی کو سیم کے پریوار کا خیال رکھتا دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ امریکن آرمی تالیبان پر ائر اسٹرائک کرتے ہیں بہاں انہیں سیم ملتا ہے وہ یہ بات گریس کو بتاتے ہیں سیم گھر تو آتا ہے پر اس کا بیہیوئر اب کافی آلک تھا گریس کو اس کی باڈی پر کافی چوٹ کے نشان بھی ملتے ہیں اگلے دن گریس بچوں کے ساتھ آئیس اسکیٹنگ کرتی ہے سیم اور ٹومی آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں سیم ٹومی سے اپنے پریوار کا خیال رکھنے کے لیے تھینکس بولتا ہے ساتھ ہی وہ ٹومی سے پوچھتا ہے کہ کیا اس نے گریس کے ساتھ کوئی فیزیکل ریلیشن بنایا ہے اس پر ٹومی ہرٹ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ تمہارے دماغ میں یہ بات کہاں سے آئی آگے ہم دیکھتے ہیں سیم کے ساتھ ہی کی بائیف اور بچہ گھر آتے ہیں وہ گریس کو بتاتی ہے کہ اس کا پتی اپنے بچوں کے ساتھ زرہ ٹائم سپائنٹ بھی نہیں کر پایا اور اس کے جاتے ہی سب کچھ بدل گیا سیم کو کافی برا لگتا ہے سیم اگلے دن اپنے کپٹان سے جا کر ملتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے اور پھر سے افغانستان جانا جاتا ہے کیپٹن اسے یہ کہتے ہوئے منع کر دیتا ہے کہ وہ ابھی پوری طرح اسٹیبل نہیں ہے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اب ٹومی سیم کے گھر پر نہیں آتا اور سیم کا بانڈ اپنے بچوں کے ساتھ خراب ہونے لگتا ہے اسے بار بار گصہ آتا ہے اور بچے اس سے ڈرنے لگے تھے گریس سیم کے پاس جا کر کہتی ہے کہ اس کے اور ٹومی کے بیچ میں کچھ نہیں ہوا تھا ساتھ ہی گریس کو لگتا ہے کہ سیم کے ساتھ کچھ تو ہوا ہے جو وہ بتا نہیں رہا ہے گریس کے پوچھنے پر بھی وہ نہیں بتاتا اس کے بعد وہ ساتھی کی قبر پر جاتا ہے اسے اپنے کیے پر پچتاوا ہوتا ہے اگلے دن مہنگی کا برثڑے ہوتا ہے اور پوری فیملی اسے سیلیبریٹ کرنے آتی ہے ٹومی اپنی ایک پرانی دوست ٹینا کو لے کر بہا آتا ہے اور اسے گریس سے مل باتا ہے اس کے بعد سب ڈینر کر رہے ہوتے ہیں ایزاویل بلون سے کھیل رہی ہوتی ہے جس سے تھوڑی ڈسٹربنس ہوتی ہے سیم اس پر چلا دیتا ہے جس کے بعد وہ روتے ہوئے کہتی ہے کاش آپ باپس نہیں آتے جنگ میں ہی مر گئے ہوتے یہ سنتے ہی کمرے میں سنناٹا ہو جاتا ہے اب سب چلے جاتے ہیں رات کو سیم گن لے کر باہر گھوم رہا ہوتا ہے گریس اس بات کی جانکاری سیم کے پتا کو دیتی ہے پھر سیم اندر آ جاتا ہے اور چیزوں کو توڑنے لگ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ٹومی اور اس کے بیچ ناجائز رشتہ ہے پھر وہ کہتا ہے افغانستان میں اپنے ہاتھوں سے اس نے بہت بڑا گناہ کیا ہے گریس کچھ سمجھ نہیں پاتی اس بیچ ٹومی بہاں آ جاتا ہے اور سیم اس پر گن پوائنٹ کر دیتا ہے پھر پولیس آ جاتی ہے گریس یہ سب دیکھ کر رونے لگتی ہے پھر سیم گن پھیک دیتا ہے اور پولیس اسے اپنے ساتھ لے کر جاتی ہے رات کو گریس لیٹر پڑتی ہے اور رونے لگتی ہے اگلی صبح سیم ٹومی کو کال کر کے معافی مانگتا ہے اور ساتھ ہی اسے یہ بھی کہتا ہے کہ وہ آج بھی اسے اتنا ہی پیار کرتا ہے جتنا اسے پہلے کرتا تھا گریس سیم کے پاس آتی ہے اور اسے پوچھتی ہے کہ افغانستان میں اس کے ساتھ کیا ہوا تھا پھر سیم اسے سب کچھ بتا دیتا ہے اور گریس اسے گلے لگا لیتی ہے اب سیم کا دکھ پہلے سے کام تو تھا پر پھر بھی وہ اپنی گلتی کو بھلا نہیں پایا تھا اور یہیں پر مو بھی اینڈ ہو جاتی ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہے تو پلیز اسے لائک کر دیجے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجے میں ملتا ہوں آپ سے اگلے ویڈیو میں